دمسکارو ون انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوا جائے چیننی کے ایم ایچ ایدنبرم سٹیڈیو میں پانچ فروری سے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ چار ٹیسٹ میچوں کے سیریز کا پہلا مقابلہ کھیلا جائے گا دونوں ہی ٹیمیں اپنا پچھلا سیریز جیت کر آ رہی ہے اس لحاظ سے دونوں ہی ٹیموں کے حوصلے بلند ہیں ٹیم انڈیا جہاں اور اسٹیلیا کو اسی کے گھر میں چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں ہرا کر اتر رہی ہے تو وہیں شرلنکا کو اسی کے گھر میں وائٹ واش کر انگلینڈ کی ٹیم بھارت سے بھیڑنے کو تیار ہے اس سیریز کے مدینظر بھارتی ٹیم کے پورف سلامی بلے باز گوتم گمبیر نے اپنی پرتکریا دی ہے گمبیر نے چننے میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے بھارت کی پلائنگ 11 چنی ہے آپ کو بتاتے اس سیریز کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا کے کپتان ویراد کولی بھی آفکاش کے بعد ٹیم سے جھوڑ چکے ہیں اشاند شرمہ اور جسپریت بومرہ کے بھی فٹ ہونے سے بھارتی ٹیم کافی مضبوط نظر آ رہی ہے گوتم گمبیر نے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے جو ٹیم چنی ہے اس میں اوپننگ کا ذمہ روحیت شرمہ اور شبمنگل کو دی ہے ان دونوں ہی بلے بازوں نے آسٹریلے میں بہتر پردرشن کیا تھا لہٰذا اب ان دونوں بلے بازوں سے انگلینڈ کے خلاف بھی کافی امیدیں بڑھ گئی ہیں نمبر تین پر جتیشور پجارا چار پر کپتان کو ہلی اور نمبر پانچ پر جنکیا رہانے کو چنا گیا ہے تو وہیں گمبیر نے وکیٹ کیپر کے طور پر رشاپ پنت کو ٹیم میں جگہ دی ہے پنت کا فرملا جواب ہے لہٰذا ساہا کے بدلے انہیں ترجی دی گئی ہے گمبیر نے اس ٹیم میں آل راؤنڈر کے طور پر اکشر پٹیل کو چنا ہے اس کے بعد آر اشمن، کلدیف یادو، جسپرید بمرا اور محمد سیراج کو گمبیر نے اپنے پلائنگ لیون میں جگہ دی ہے بہرحال ٹیم انڈیا اور آسٹیلیا کے بیچ پانچ فروری سے پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جانا ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بھارتی ٹیم مینجمنٹ جو ٹیم چنتی ہے اس میں گوتم گمبیر کی اس پلائنگ لیون میں سے کتنوں کو جگہ دی جاتی ہے اس خبر میں فلالی تنہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ون انڈیا کے ساتھ